جبکہ پی ٹی آئی نے سوپر ٹیکس کا اقدام مسترد کر دیا سابق وزیر خزانہ عصد عمر کہتے ہیں چودہ دن کے اندر سینٹ میں بحث نہ ہوئی تو بجٹ غیر آئی نہیں ہوگا ایک بجٹ انہوں نے پیش کیا جس بجٹ کے اوپر انہوں نے پہلے سے یہ لکھ کے دے دیا تھا کوپیاں جو قومی اسیمبلی کے اندر پانٹی گئی کہ یہ زمنی بجٹ ہے اور چودہ دن گزرنے کے بعد مزید سینکڑوں اربوں روپے کے نئے ٹیکس لگا دیئے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بجٹ تو آج مکمل ہوا ہے اور آج کے دن سے چودہ دن اور مزید دینے چاہیے سینٹ کو تاکہ سینٹ اس کے اوپر بحث بھی کرے اور سینٹ اس کے بعد جو ہے اپنا نکتہ نظر بھی پیش کرے اور اپنی سفارشات بھی پیش کرے اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ غیر آئینی بجٹ ہوگا اور یہ بجٹ جو ہے پھر یہ کوٹس کے اندر چیلنج بھی ہو سکتا ہے یہ دیوالیاں نہیں ہونے جا رہا تھا یہ بہتری کی طرف جا رہا تھا مول آدھے زخائر ہمارے اڑ گئے صرف تین ساڑھے تین مہینے کے اندر وہ معیشت کا حصہ جو پیداواری صلاحیت رکھتا ہے آج کا بجٹ اس کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے